سلطان رکن الدین بیبر سن بارہ سو تئیس میں وسط ایشیا کے علاقے دشتے کپچاک میں پیدا ہوئے ان کا نام محمود رکھا گیا وہ ابھی لڑکپن کی منزلیں تائے کر رہے تھے کہ دشتے کپچاک اور قربو جوار کے علاقوں پر منگولوں کا کاہر غزب ٹوٹ پڑا جنہوں نے ان علاقوں سے انگنت جوانوں اور بچوں کو پکڑ لیا اور مختلف شہروں میں لے جا کر فروخت کر دیا محمود کو مصر کے ایک امیر علی ابن الورکہ نے دمشق کی منڈی میں بیس تینار کے عوض خرید لیا